تم کیسے ظالم آدمی ہو نہ خدا کے کلام سے ڈرتے ہو اور نہ تمہارے بدن پر لرزہ تاری ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے تین قرآن ختم کر لیے میں نے چار قرآن ختم کر لیے میں صبح پڑھتا ہوں قرآن میں دن پڑھتا ہوں قرآن میں رات پڑھتا ہوں قرآن میری گاڑی میں قرآن میرے سر پر قرآن تمہارے تو لرزہ تاری ہوئے ہیں جس کے دل پر لرزہ تاری نہ ہو اور جس کو قرآن مجید جو بند نہ کر دے خوف سے اللہ کے اور پڑتا ہی چلا جائے پڑتا ہی چلا جائے پڑتا ہی چلا جائے وہ قرآن تو پڑی ہی نہیں رہا وہ تو کچھ اور پڑا ہے قرآن اپنی تحصیر میں یہ کہتا ہے کہ میں لرزاتا ہوں واجہ لکلوب ہوں تو انہیں دیکھا دیں کہ ان کی یہ جو تھی جلد جلود ہوں فرمایا ان کی جلد کانپنے لگیں گوہ انہیں ہلی اپنی اگر پر اگر تحصیر قرآن اس نسبت سے نہیں سامنے آتی ہے اگر تحصیر قرآن نہیں یہ اپنا آپ دکھاتی ہے تو پانی کی تحصیر تو کیا ہے آگ کو بجھا دینا تو اگر آگ بجھے نہ مزید بڑھ کے آگ بجھے نہ اور دنیا پرستہ ہوتے تم چلے جاؤ اور تم کمانے کی فکر میں بھاگو اور تم دن رہا صبح شام اسی کے پیچھے بھاگتے 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 تھک جاؤ شام کو چور ہو جاؤ تو یہ تحصیر تو قرآن کی ہے یہ تو پٹرول نکلا یہ تو نکلی نہیں بانی اگر قرآن اپنی تحصیر نہیں دکھا رہا ہے تو قرآن نہیں نہ پڑھا جا رہا نہیں نہ پڑھا جا رہا اگر قرآن اپنی تحصیر نہیں دکھا رہا ہے تو پھر قرآن تو پڑھا جائی نہیں رہا پھر تو کچھ اور پڑھا جا رہا ہے یہ کوئی گرد تو نہیں جس کو تم پڑھے ہو یہ کوئی گیتہ تو نہیں جس کو تم پڑھے ہو یہ کوئی پائیان تو نہیں جس کو تم پڑھ رہے ہو یہ کوئی عبرانی زبان میں لکھی ہوئی یہودیوں کی کوئی کتاب تو نہیں جس کو تم پڑھ رہے ہو قرآن کہتا ہے کہ میں اپنے پڑھنے والے پر خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں لرزہ تاری کر دیتا ہوں اور بس 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 بھئی قرآن نہ پڑھ محمد کا دل رس رہا ہے محمد کا دل رس رہا ہے قرآن اپنی تحصیر میں اپنے آپ کو الحکمہ کہتا ہے کہ میں حکمہ ہوں میں الحکمہ ہوں اب اگر قرآن کے اس علم کو لینے کے بعد آپ کے دل پر الحکمہ تاری نہیں ہوا ہے پھر مجھے آپ بتائیے پھر آپ نے کیا اپنے اندر یہ ظاہر کیا ہے اگر حکمت سب سے پہلے انسان کے دل پر بصیرت ظاہر کرتی ہے جب بصیرت ظاہر ہو جاتی ہے پھر توفیق ملنے لگتی ہے جب آدمی کو توفیق ملنے لگتی ہے تو دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب پھر دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے موں سے جو کلام بھی نکلتا ہے وہ اظہار جو کوئی بھی کرتا ہے وہ حکمت اس کے موں سے باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہے جب اس کے دل سے آتی ہے اس کے کلام میں اس قدر تأثیر ہوتی ہے کہ وہ بات کہتا ہے تو حق نیکی کا دیتا ہے حکم اور ڈرتا نہیں ذرا بھی اور برائیو والوں کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی میرے ہوتے ہوئے زمین پر